موسیقی 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 دروست نیوز میں آپ سبھی کار سواگت ہے ریلائنس گروپ کی ایک اور مہربانی ہندوستان میں آ گئی ہے جہاں پر سب کچھ آپ کو دوبارہ سے فری 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 میں ملنے والا ہے اب آپ اچمبے میں بڑھ چکے ہوں گے آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جیو انسٹیٹیوٹ ہندوستان میں آ گیا ہے جو کی پورے وشک کا سب سے بہترین انسٹیٹیوٹ ہے اور اس کو طرزہ دیا ہے ہماری بھارت سرکار نے جس میں کی چھ ایسے انسٹیوشنز ہیں جس کو انسٹیوشن آف ایمننس یعنی اتکرشت سنسطان کا درجہ دیا گیا ہے آخر ایسے کون کون سے اور سنسطان ہے آئی ایٹی ڈیلی آئی ایٹی بومبے برگلیا انسٹیوٹ آف تیکنالوجی ان پلانی جس کو پچ پلانی بھی کہا جاتا ہے انڈین انسٹیوٹ آف سائنس منپال اکیڈمی آف ہائر ایڈوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ بات آگئی ہے جیو انسٹیوٹ کی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا سب کچھ فری میں ملے گا آخر ایسا کیوں کیونکہ سرکار کو سب کچھ فری میں مل چکا ہے وہاں پہ بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں دیش بھر کا ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے جو بہترین سے بہترین فاکلٹیز ہیں وہ جیو انسٹیوٹ میں کاریرت ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو ان کا جو انفرسٹرکچر ہے بہترین ہے بے شمار ہے اور اس سے بہترین انسٹیوشن اس سے بہترین انفرسٹرکچر کے ساتھ شاید ہی دیش میں کوئی اور انسٹیوٹ ہے یہ کہنا ہے بی جے پی کے کئی منتریوں کا اور ایچ آرڈی منسٹری کا بھی یہی کہنا ہے اب آپ دیکھیں ذرا یہ باقی جو پانچ انسٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ یعنی جیو انسٹیوٹ کے ساتھ ٹکر جو دے رہے ہیں پانچ اور انسٹیوشنز یہ کون کون ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئی آئی ٹی ڈیلی کی جس کی ستھاپنا ہوئی تھی سن انیس سو اک سٹھ میں کس نے کری پروفیسر ہمائیو کبیر نے یہاں پر جو ایریا ہے تین چو بیس ایکڑ میں یہ پورا انسٹیوشن ہے اور شاید ہی ڈلی کا کوئی پاشندہ ہوگا جو اس انسٹیوشن کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا ڈلی تو چھوڑیے جناب پورے وشو میں آپ جہاں پر بھی جائیں اس انسٹیوشن کے جو چھاتر ہیں وہ اپنا لوہا منواتے آ رہے ہیں یہاں پر جو انڈر گراجویشن سٹوڈنٹ ہیں ان کی جو سنکھیا ہے وہ ہے تین ہزار سات سو لبھے اور اس کے بعد پونچ گراجویشن جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی سنکھیا ہے چار ہزار پانچ سو دس اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آئی آئی ٹی مومبئی کی جس کی جو ستھاپنا ہوئی تھی وہ ہوئی تھی سن انیس سو اٹھانوے میں پانچ سو پچاس ایکڑ میں پھیلی ہوئی یہ انسٹیوشن ہے پھیلا ہوا یہ کیمپس ہے جس کی شروعات جو ہے ایک چھوٹے سے ٹیمپریری بیلڈنگ میں ہوئی تھی جس بیلڈنگ کو سنثیٹک این آرٹ سلک مل ریسرچ اسوسیشن نے دی تھی کہ آپ یہاں پہ اس انسٹیوشن کو چلا سکتے ہیں اور شروعات میں تین ہزار چھے سو ساٹھ اپلیکیشن آئے تھے جس میں سو چھاتروں کو چنا گیا تھا اور ان سو چھاتروں سے اس انسٹیوشن کی شروعات کی گئی تھی اس کے ٹھیک اگلے سال یعنی سن انیس سو انچاس میں جواہر لال نہرو کے دوارہ اس کی نیو رکھی گئی تھی جو کی ورلی میں ستھرد ابھی پرمننٹ کیمپس ہے جو آج بھی چلے آ رہا ہے اور ان چھاتروں نے بھی پورے دنیا بھر میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں برلا انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی پیلانی یعنی جس کو پیلانی بھی کہا جاتا ہے راجستان میں یہ ہے اسٹابلش یعنی اس کی جو نیو رکھی گئی تھی وہ ہوئی تھی سن انیس سو چونسٹ میں یہاں پر جو انڈرگراجویٹ چھاتر ہیں ان کی سنکھیا ہے دو ہزار چھے سو اٹھانوے جو پوسٹ گراجویشن چھاتر ہیں ان کی سنکھیا ہے اٹھارہ سو ستانوے اور جو انیس سبجکس لے کے پڑتے ہیں ان کی سنکھیا ہے چار ہزار آٹھ سو چالیس یہ جو پورا کیمپس ہے یہ تیرہ سو بیس ایکر میں پھیلا کیمپس ہے اس کی شروعات جی ڈی برلا کے دوارہ ہوئی تھی اور اس سے پہلے یعنی یہ جو انسٹیوشن شروع ہوا تھا اس سے بھی پہلے دہ برلا ایڈوکیشن ٹرسٹ فاؤل ہو چکا تھے یہ کب ہوا تھا سن انیس سو انتیس میں یعنی آزادی سے بھی کئی سالوں پہلے سے یہ لوگ ایڈوکیشن کے شیطر میں کام کر رہے تھے اچھا اب بات آتی ہے انڈین انسٹیوٹ آف سائنس کی یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ایک انسٹیوٹ ہے جو کی بانگلور میں ہے اور اگر آپ دیکھیں پورے دیش بھر میں ہی نہیں پوری دنیا بھر سے یہاں پہ بچے جو ہے پہنچتے ہیں انٹرنس اگزام کے دوارہ ہی یہاں پہ بچے پہنچ پاتے ہیں اس کی شروعات کری گئی تھی جمشید جی ٹاٹا اور کرشن راجہ وارڈی آر یعنی جو کرناٹکہ کے راجہ تھے وہ اور جمشید جی ٹاٹا ان دونوں نے مل کر اس انسٹیوٹ کی ستھاپنا کری تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے جو ہیدر آباد کے نظام ہے انہوں نے سب سے زیادہ اس میں فنڈنگ کری تھی پیسہ دیا تھا یعنی کچھ تیس سالوں کے دوران انہوں نے اکتیس لاکھ روپے اس زمانے میں اکتیس لاکھ روپے بہت بڑا پیسہ مانا جاتا تھا اکتیس لاکھ روپے کے آس پاس اس زمانے میں ان نظام جو ہیدر آباد کے نظام ہے انہوں نے پیسہ بھی یہاں پہ دیا یعنی اتنی زیادہ وہ شکت کے بعد ان لوگوں کو آج یہ حق ملا ہے جو بھارت سرکار نے دیا ہے جس کو ہم تہے دل سے سلام کرتے ہیں لیکن جیو کو کیوں دیا یہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آیا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں منیپال اکاڈیمی آف ہائر ایڈوکیشن اس کی ستھاپنا بھی سن 1956 میں ہوئی تھی جس میں اٹھائیس ہزار سے بھی زیادہ چھاتر جو ہیں پڑھ رہے ہیں اس وقت یہ کیمپس کے ساتھ ساتھ ڈسٹنس ایڈوکیشن کی سرٹیفیکیشن بھی دیتا ہے یعنی آپ اپنے گھروں میں ہی پڑھائی کریں اور یہاں پہ آکے ایکزامز دیں اور آپ کو سرٹیفیکیشن ملتا ہے یعنی یہ بھی ایک بہت ایک ایمپورٹنٹ انسٹیوشن ہے ہندوستان کا اور اس کو بھی یہی طرزہ دیا گیا ہے ساڑھے چھے سو اکڑ میں پھیلا یہ کیمپس ہے اس کے فاؤنڈر ہے ٹی ایم اے پائی اب آپ دیکھیں اتنے سارے تمام انسٹیوٹس ان کے ساتھ ایک جیو کو لاکے رکھ دیا گیا ہے آخر یہ کیوں ہوا یا کیا یہ مودی جی کی مہربانی ہے کیا یہ مودی جی کی وہ مہربانی ہے جو اپنے بزنس مان فرنس کو یہ ہمیشہ سے دیتے آ رہے ہیں یعنی ادانی ہو گئے امبانی ہو گئے ان کو تو یہ دل کھول کر تمام وہ چیزیں دے رہے ہیں جن کو حقیقت میں لوگوں تک سیدھے پہنچانا چاہیے یعنی ایسے انسٹیوٹس جو ایک دور دراز گاؤں میں ہیں یعنی ایسے انسٹیوٹس جو چھوٹی چھوٹے شہروں میں ہیں ایسے انسٹیوٹس یا پھر ایسے بچوں کو ان کو مدد کرنی چاہیے بھارت سرکار کو جو یہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں نہ کی ریلائنس جیسے گروپ کو جو پہلے سے ہی بہت زیادہ اسٹیبلشت ہے اس سرٹیفیکشن کے بعد یعنی انسٹیوٹ آف ایمننس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا ہزار سے تیرہ سو کروڑ روپے کی جو ایڈ ہے وہ بھارت سرکار ان سنستانوں کو دیکھی جو چنکی آئے ہیں جن میں کی جیو انسٹیوٹ بھی شامل ہے اس کی صفائی میں یعنی اتنا جو شور مچا سوشل میڈیا میں اتنے سارے لوگ سامنے آکے کھڑے ہو گئے آخر جیو کا نام آیا کیوں جبکی یہ جیو جو ہے صرف کاغذ میں ہے تب جیو کی صفائی آئی ہے کہ ہم کسی بھی جرہ کا ایڈ نہیں لیں گے لیکن ہم باقی جو فیسلیٹیز ہوگی سرکار سے وہ ہم لے لیں گے صاحب آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھائیں کہ آپ کے پاس جو جگہ ہے یعنی جس جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے وہ تمام چیزیں بتائی تھی ساڑھے تین سو اکر تیرہ سو اکر ساڑھے چھ سو اکر یہ کہاں پہ ہے کیا آپ اس کے لیے بھی بھارت سرکار سے مدد لیں گے یعنی لانڈ ایکوزیشن ہوئے گا کسی مزدور کا کسی فارمر کا کسی کسان کی جو زمین آپ چھینیں گے اس نام پر کہ یہاں پہ ہم ایک ایڈوکیشنل انسٹیوٹ کھولنے والے ہیں جو شاید گریبوں کے لیے کسی بھی سطھر پہ نہیں ہوگا یہ صرف ریچرز کے لیے ہوگا یعنی امیروں کے لیے ہی ہوگا ایک مجھے بات یاد آتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے امیر جو ہے اور زیادہ امیر ہوتا جا رہا ہے اور گریب جو ہے دبے جا رہا ہے جو ہمارے ایڈوکیشن سسٹم ہے جو ہمارا ایڈوکیشن ستھر ہے یعنی جو سرکاری سکولز ہے ان پہ دن پرتی دن گرابٹ ہی آرہی ہے اس کو کسی بھی طرح کا بھارت سرکار مدد نہیں پہنچا رہی ہے یہ بس چل رہے ہیں بھگوان بھرو سے چل رہے ہیں کئی جگہوں پہ بیلڈنگ نہیں ہے کئی جگہوں کی دیواریں گر جاتی ہیں بارش میں سکول بند ہو جاتے ہیں کئی ایسے گاؤں ہیں جو پیڑ کے نیچے آج بھی چل رہے ہیں بھارت سرکار کے نظروں پہ یہ تمام چیزیں نہیں نظر آتی ہیں لیکن جیو انسٹیوٹ جو صرف کاغذ میں ہے وہ اچھے سے نظر آ جاتا ہے موڈی جی سے اور ان کے جو منتری منڈل کے لوگ ہیں جو اس کے بچاوک میں آئے ہیں کرپیا کر کے ذرا سا شرم کریں اور ذرا سا یہ سوچیں کہ آخر ان بچوں کو کب مدد پہنچے کی جن کے یہ حق دار ہے موڈی صاحب سے ہماری ایک اور گزارش ہے آپ کے چار وہ دوست ابھی تک باہر سے واپس نہیں آئے ہیں محل چوکسی نیرو موڈی للت موڈی اور ہمارے جو شراب بکریتا تھے یعنی وجہ مالیا یہ تمام جو لوگ ہیں لندن میں ہیں آرام سے اپنی زندگی بزر کر رہے ہیں ان کو کرپیا کر کے واپس لے کے آئے ان کے پاس بہت سارا دن ہے اس دھن میں سے تھوڑا سا نکال کے اب باقیوں کو باٹ دیں لیکن ہماری جو دیش کا پیسہ ہے جو ہمارے سوڈنس کا پیسہ ہے جو ہماری ایڈوکیشن سسٹم میں لگنے والا پیسہ ہے اس کے ساتھ کرپیا کر کے کھلوار نہ کریں انہی تمام سوالوں کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑے چلے جاتے ہیں بنے رہے ہمارے ساتھ دروست نیوز جو آپ کو تمام خبریں دکھاتا ہے جو سیدھے آپ کی جوڑوں سے جوڑا ہوا ہوتا ہے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو تمام خبریں ملتی رہیں جو ہم صرف اور صرف آپ کے لئے بناتے ہیں دھنیا بات